اسلام علیکم دوستو آپ کو اسلامیک انفرمیشن بیت قرآن و حدیث چینل میں خوشحام دی امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سب کو ڈیر ساری خوشیہ عطا فرمائیں حضراتم محترم آج میں آپ کے لئے ایک نیا ٹاپک لیا ہوں کہ نیت اور عمل یعنی انم العمال بن نیات تو اپنے اس ٹاپک کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے دروہاستہ جن حضرات نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا پلیز دوستو سبکرائب کیجئے اور صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر کیجئے تو چلے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف صحیح مخاربہ مسلم میں حدیث ہے امیر المؤمنین ابو حفظ عمر بن حطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سراغ کہ عمال کا داروں مدار صرف نیتوں پر ہے اور ہر مرد کے لئے وہی ہے جس کی عسرہ نیت کی اور تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مقبول ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوئی اسے حاصل کر لے گا یا کسی عورت کی طرف ہوئی تو اس سے نکاح کر لے گا اس کی حجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے حجرت کی یعنی حضرات محترم ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ پتا چلتا ہے اس حدیث میں انسانی عمال کے بارے میں ایک بہت ہی اہم چیز کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے عمل عمل کی ایک ظاہی شکل و صورت ہوتی ہے جو آنکھوں کو نظر آتی ہے اور اس کی ایک شکل وہ ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی یعنی ایک تو وہ ہے جو انسان دیکھ سکتا ہے یعنی جس طرح بنا عمل کرتا ہے اور ایک وہ عمل عملی صورت ہوتی ہے جس کو انسان نظروں سے نہیں دیکھ سکتا عمل کی جو دوسری حقیقت ہے جو دوسری یہ شکل ہے جس میں عجر بھی ہے سوا بھی ہے یہ رب تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہوتی ہے اسی حقیقت کی طرف قرآن مجید کی سورہ دلحج آیت نمبر 37 میں یوں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا لَيِّنَا لَلَّا لَهُمَهُمَا وَلَا دِمَاعُهُمَا وَلَا قِيِّنَا لُهُمْتَقْوَا مِنْكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت لَيِّنَا لَلَّا لَهُمَهُمَا یعنی تمہارے قربانیوں کے گوشت یا جو تم صدقہ و خیرات کرتے ہو جو گوشت یا کوئی نیاز بیش کرتے ہو وقرہ وغیرہ دیتے ہو اللہ کی راب قربان کرتے ہو لَيِّنَا لَلَّا لَهُمَهُمَا تمہارے جو قربانیوں کا گوشت ہے اور وَلَا دِمَاعُوهَا اور خون یعنی جو قربانیوں کا دو گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں پوچھتے وَلَا قِيِّنَا لَهُمُتَقْوَا مِنْكُمْ لیکن ہاں تمہارے دل کا جو تقوی ہے وہ اللہ کی بارکہ میں پوچھتا ہے یعنی اس آیہ مبارکہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے عمل میں جو اس کی نیت ہوتی ہے جو دل میں تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں پوچھتا ہے باقی جو انسان جو کرتا ہے جو گوشت اور خون بہاتا ہے اللہ کی راہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے وہ قبول نہیں بلکہ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے آیت سے یہ پتا چلا اللہ تعالیٰ تمہارے دل کا جو تقوی ہے وہ قبول کرتا ہے وہ پوچھتا ہے تو پتا چلا ہر عمل کے لیے اگر انسان کا جو بھی عمل ہو اس میں نیت ٹھیک تو سارا عمل ٹھیک نتیجہ ٹھیک اگر نیت نہیں ٹھیک تو عمل بھی خراب تو سارے کا سارا سواب بھی خراب اس کی دو قسمیں ہیں عمل کی دو قسمیں ایک معصی اور طاعت یعنی طاعت یعنی پیرگی معصی یعنی اس کا یہ مطلب کہ کہ جہاں تک معصی یعنی گناہوں کا تعلق ہے وہ نیت کے درست ہونے سے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتے مثلا حرام مال سے انسان نے مسجد کوئی مسجد بنوا دی کوئی قوہ خدوا دیا حرام مال سے تو اس سے بے شک اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے مسجد بنوا دی یہاں پر عباد ہوگی لوگ نماز پڑھیں گے نیت اس کی ٹھیک تھی اندر سے لیکن مال حرام ہے اس سے بھی اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا کیونکہ عمل کی میں نے دو قسمیں بتائی ایک معصی اور طاعت یعنی حرام مال سے مسجد بنوا آئی اور دن میں نیت کی کہ سواب کہ اس میں بندے نماز پڑھیں گے سواب ملے گا اور طاعت جو دوسری قسم ہے یعنی وہ کام جن کا خدا تعالی نے حکم دیا ہے اور ان کی قبولیت کے لیے نیت کا درست ہونا شرط ہے یعنی کسی نے اللہ کی خوشبودی کے لیے کسی نے اللہ کی خوشبودی کے لیے روزے رکھے تو یہ تو ہو گیا اچھا عمل اور اس کی نیت میں ٹھیک اللہ کی رضا ہے تو سواب ملے گا لیکن اگر کسی آدمی نے نماز پڑھیں یعنی روزہ رکھا صرف دکھاوے کے لیے اور دل میں یہ سوچا کہ میں نمازی آدمی بن جاؤ لوگ مجھے کہے کہ یار یہ بہت بڑا نمازی ہے یہ بہت روزے دار ہے یہ بہت بڑا نمازی ہے یہ بہت بڑا ذکاة دینے والا ہے یعنی اچھا عمل کر کے اس میں نیت بھی اچھی عمل بھی اچھا لیکن دل میں صرف یہ سوچے کہ اس سے میری عزت افضائی ہو مجھے لوگ بڑا کہیں مجھے کہے کہ یار کتنا صحیح بندہ ہے یا اپنی صحابت کو زاہد کرنے کے لیے تو وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا بلکہ پیچھے ہم نے قرآن کی جو آیت پڑھیں وَلَا دِمَاوْهَا نَا خُون قبول ہوتا نَا گوشت قبول ہوتا حق ربانی کا بلکہ وَلَاکِ يَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تمہارے دل کا جو تقوی ہے وہ اللہ کی بارگاہ مقبول ہوتا ہے تو حضرات محترم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کر کی توفیق اتا فرمائے وَآخِرُ دَوَا يَعَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلِكُمْ